نمازکار اس وشش کارٹرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں اسیم مشرا آج بات بجلی گراہکوں کی بجلی کشتر کی دراصل اورجا منٹرالے نے اورجا کشتر میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے منٹرالے نے بجلی اپ بھوکتاؤں کو بجلی دوہزار بیس کے تحت کچھ ادھکار دیئے ہیں جس کی وجہ سے اپ بھوکتاؤں کے کام اب آسانی سے اور جلدی ہو جائیں گے اس کشتر میں پاردرشتہ بھی بڑھے گی اور ان کی ذمہ دیاریاں بھی تیہ ہوں گی تو اس کارٹرم کے ذریعے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو نئے نیم ہیں وہ کیا ہیں اور اس پر کیا کچھ اس کا پروہاو پڑے گا جو کسٹمرز ہیں اس پر پڑے گا تو ہم برستار صاحب کو بتائیں ہم ایک پیکج آپ کے لئے بنا کر لائے ہیں اس پیکج کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ ہے یہ نیم اور اس سے جو بجلیوں بھوکتا ہیں ان کے جیون پر کیا کچھ پڑھاو پڑھنے والا ہے آئے سب سے پہلے وہ پیکج دیکھتے ہیں اورجا منٹرالے نے پہلی بار گراہکوں کو کئی ادھیکار دیئے جن کے لیے کچھ نیم بھی بنایا گیا ہے ان نیموں کی بڑھتے ہوئے اورجا راجمنٹری آرکی سنگھ نے کہا کہ یہ نیم ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی منمانی کو ختم کر کے بجلی گراہکوں کو اور بھی مضبوط بنانے کا کام کریں گے میں سے پہلے لو ہاتھ دیا ہے وہ چاہےام کی دیں گر respondریng کم غلی میرے ہیں کہ кот印یگوں نے atte каз долж Sense heard کہ importance یہít کا پہل شام所 míst ہے ل ஓplainilee جب یہ پہلی ہے وہ ملے پر کچھ حرم کن ہے carی Formula نے ہوگا کیوں اور کن ویel nenhuma طریقہ طاwen کے لئے وہ فل joints عن приним ر coinc получится نائے نیم کے تحت بجلی سے جوڑے کاموں کو پاردرشی اور آسان بنایا گیا ہے اب کنیکشن کے لیے آن لائن آویدن بھی کیا جا سکے گا جس پر ایک تیش شدہ سمائے کے اندر سمبندت ادھکاریوں اور کمپنیوں کو کام کرنا ہوگا اس کے تحت گراہکوں کو آن لائن آویدن کا وکلپ ملے گا بجلی کنیکشن میٹرو سیٹی میں سات دن کے اندر اور باقی نگر پالکاؤں میں پندرہ دن کے بھیدر دینا ہوگا وہیں گرامین علاقوں میں تیس دن کے اندر اندر نیا کنیکشن دینا ہوگا یہ بھی تائے کیا گیا ہے کہ بینا میٹر کا کوئی بھی کنیکشن نہیں دیا جائے گا اور وہ میٹر بھی سمارٹ یا پھر پری پیمنٹ میٹر ہوگا میٹر کی ٹیسٹنگ اس میں ڈیفیکٹ جلنے یا چوری ہونے کو لے کر بھی پرویزن بنائے گا ہے کنزیومر ٹیریف اور بل میں بھی پاردرشیتا ہوگی ساتھی گراہکوں کو بل کے آن لائن بھوکتان کا بھی وکلپ ملے گا کال سنٹر بھی کھولے گا سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گراہکوں کی شکائتوں کا نپٹارہ کرنے کے لیے گراہک سیوا کےنج اور کال سنٹر کھولے جائیں گے اور گریوانز ریڈ ریسل فورم کی شروعات ہوگی اتنا ہی نہیں یہ بھی ٹائگ کیا جائے گا کہ کتنے سمیں میں شکایت کا نیپٹارہ کیا جانا ہے امید ہے کہ ان صداروں کے ساتھ ہی بجلی اوبوبھوکتاؤں کو گنبتہ والی بجلی مل سکے گی اور سوویدھاؤں میں کمی کی شکایت بھی اب ختم ہوگی عوشیق جھا کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز ڈلی اور اس پورے عوشیق پر وستار سے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں گھنشیام پرسا جو کی سنیوکت سچیو ہے اور جا منترالے میں گھنشیام جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس کاریکرم میں اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہے سومن سنہ جو کی سی ام ڈی ہیں ری نیو پاور کے سومن جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس وشش کاریکرم میں گھنشیام جی چونکہ یہ جو معاملہ ہے بجلک شطر کا ہم جانتے ہیں کہ ہماری آبادی ایک سو تیس ایک سو پینتیس کروڑ کی آبادی ہندوستان کی ہر کسی کے جیون سے جڑا ہوا یہ ایک ایسا وشش ہے وہ جڑا ہوا ہے یہ جو نئے نیم بنائے گئے ہیں اور جس میں کی جو کسٹمرز ہیں جو بھوگتا ہیں انہیں اب آسانی ہوگی ان چیوں کو حاصل کرنے میں اور جو کمپنیاں ہیں ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں تیہ کی گئی ہیں اس نئے نیم کو اور اس سے جو صدھار ہوں گے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نن سیام چی یہ بہت ایک بہت بڑا قدم ہے آج کا دن جو کی بدویت منترالے نے لیا ہے اور ہم اپنے ادھنیم کو دیکھیں جو دو ہزار تین میں لاغو کیا گیا تھا اس میں سبھی چھتر کی باتیں کی گئی ہیں جنریشن بھی ہے ٹرانس میشن بھی ہے ٹریڈنگ بھی ہے ڈسٹریبیوشن بھی ہے لیکن کنجیومر کے لیے سپیسیفک کوئی سیکشن نہیں ہے یہ چیز ایک بہت عجیب سی لگتی ہے کیونکہ ہم سبھی لوگ کسی نہ کسی روپ سے بزلی کا پریوک کرتے ہیں بزلی کا اپیوک کرتے ہیں اور بزلی ہمارے جیون کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے اسی کو مدے نظر دیکھتے ہوئے اور جو کٹھنائیاں مدیوت کے بھوکتا کو ہوتی ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک رائٹس کیوں نہیں کرییٹ کیا جائے تاکہ سبھی لوگ جو کی مدیوت چھت سے جڑے ہوئے ہیں جن کو کی بزلی چاہیے انڈسٹری ہو کوئی سوپنگ مال ہو کوئی چھوٹی سی دکان ہو کوئی چھوٹا سا انڈسٹری ہو کوئی سٹارٹ اپ چلانا چاہتا ہو کوئی آئی ٹی انڈسٹری چلانا چاہتا ہو یا گھر کے لیے یا کسان بھائیوں کے لیے جو کی ایرگیشن کے لیے یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں ان کی سویدھاؤں ان کو کیسے سرل روپ سے بینا کوئی کٹھنائی ہوئے ہم ان کی سمسیاں کا سمادھان کر سکیں اس کو مدے لجر رکھتے ہوئے ہم نے ایک پہل کیا ہے اور اس کے تحت ایک انہیں رائٹ دینے کی کوشش کی ہے تاکہ انہیں پتا رہے یہ میرا ایک ادھیکار ہے ایک میرا رائٹ ہے بیزلی میری ایک جرورت ہے ساتھ ساتھ یہ میرا رائٹ ہے اور یہ رائٹ کیا ہے یہ رائٹ یہ ہے کہ مجھے بیزلی ملنی چاہیے ایدھیں میں اپلائی کرتا ہوں تو مجھے اتنے دن کے اندر اندر میری مجھے کنیکشن مل جانی چاہیے مجھے جو بیزلی ملے وہ اچھی قوائلیٹی کا بیزلی ملے ہمیشہ لگاتار ملے ایسا نہ ہو کی ایک گھنٹہ آئے اور دو گھنٹہ نہ آئے اس طرح کی چیزیں اب ہم نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں تو چوبیس گھنٹے بیزلی چاہیے پلس یہ بھی ہے کہ ہماری کوئی جرورتیں ہیں لیٹس سے کہ کچھ چیزیں ہماری گھر میں خراب ہو گئی ہیں میٹر خراب ہو گیا ہے اس کی سنوائی ترت ہو ایدھیں کوئی بل ریز کیا ہوا ہے بل میں ہماری کوئی شکایتیں ہیں شکایتیں کو بھی ترت سنا جائے اس کے لیے ایک مارک دن نردھاریت کی گئی ہے اور اس کے لیے ایک سٹیپ بنایا گیا ہے کہ کیسے اس کی ریڈریسل بہت جلد سے جلد ہو تاکہ اپ بھوکتا کو کہیں جیادہ کٹنا ہی نہ ہو ایک اہم بات اور اس میں جو رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سینئر سٹیجن ہیں ان کو دوڑ سٹیپ سرویس دیا جائے گا مطلب ان کو بزلی اپ بھوکتا کے آفیس جانے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے ای تک یہ سب سے بڑا اہم قدم جو اس میں اٹھایا گیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ مطلب ان کو بزلی بیبھاگ ان کو سرویس ڈور سٹیپ دے نوملی ابھی تک یہی آتا گیا ہے کہ جب بھی ہمیں کٹھنائی ہوتی ہے تو ہم بزلی بیبھاگ کے آفیس میں جاتے ہیں اس سے ہٹ کر کے جو سینئر سٹیجن ہیں ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے اور وہ ان کی سرویسز گھر بیٹھے بیٹھے ہی ان کو مہیا کر رہا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی قدم ہے گھنشان جی میرا یہ سوال ہوگا چونکہ بہت سا لوگ سر یہ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دیکھئے چونکہ ہم نے کہا کہ عام جتنے بھی لوگ ہیں سندوستان کے سب کے زندگی سے جوڑا ہوا معاملہ ہے ہوتی بات ہے لیکن اتنے ہی پینڈنسیز کیس بھی ہیں کہ وہ بل ایک تو زیادہ کسی کے آ جاتے ہیں کسی کے ٹائم پہ نہیں آتے ہیں اس کو لے کے بہت سارے گریوانسز ہیں جو کہ ابھی بھی بہت سا ماملے کوٹ میں ہیں بہت ساری کمپنیوں کے پاس ہیں اور اس کو لے کے کوئی سنوائی ابھی بھی نہیں ہو پا رہی ہے اگر ہو بھی رہی ہے تو اس کا جو پیس ہے وہ کافی سلو ہے کیا کہنا چاہیں گے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے ایک پرویشن تو بنایا تھا کہ ہر ایک ڈسٹریبیشن کامپنی میں ایک کنجیومر ریڈریسل فورم رہے گا لوگوں نے کیا کیا کہ چلو ایک فورم بنا دیا اور چھٹی کر دی اب عمومن طور پہ آپ لے لیں کہ ایک بہت بڑا ڈسکوم ہے اس کا چھتر بہت بڑا ہے اب ایک کنجیومر ریڈریسل فورم سبھی کی سمسیہ کی سنوائی تو نہیں کر سکتا ہے اس لیے کافی دیر ہوتی ہے تو ہم نے اس میں کیا سوچا ہے کہ ہر ایک لیول پہ ہوگا جو کنجیومر جہاں ہے اس کے جو سب سے نزدیک والا آفیس ہے وہ that becomes the first level of grievance ریڈریسل اور اسی طرح سے ڈیویشن لیول پہ سرکل لیول پہ ہیڈکوارٹر لیول پہ مطلب یہ بانٹ دیا گیا ہے اور اس کے دائرے فکس کیا جائیں گے تاکہ کس طرح کی سمسیہ کس لیول تک جا سکتی ہے اور ہر ایک کنجیومر ریڈریسل فورم میں چار بندے ایسے رہیں گے جو کی کنجیومر کے ریپریزنٹیٹیو رہیں گے تاکہ ایک فیر فیصلہ ہو وہاں پہ اور ایسا نہ ہو کی ڈسکومس اپنی فیور میں ہمیشہ فیصلہ سنائیں چکہ کنجیومر کے ریپریزنٹیٹیو بھی اس فورم میں رہیں گے تو یہ مانا جا رہا ہے کہ جو بھی سنوائی ہوگی وہ بہت فیر ہوگا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا اور اس میں ایک ٹائم لائن بھی ہم نے فکس کیا ہے کہ کوئی بھی ہے اس کی میکسوم ٹائم لیمٹ ہم نے پیتالیس دن کا فکس کر دیا ہے اس سے پہلے پہلے اس کی نپٹارہ ہو جانی چاہیے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ میکسوم چیز جتنا آپ آن لائن کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں ڈیسٹرائز کر سکتے ہیں وہ جرور کریں تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ ایک چیٹلی پروسس کیا ہے تاکہ اس طرح کی گریوانس آنے کا موقع ہی نہ ملے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ سمنت سنہ بھی جڑے ہوئے ہیں سمنت جی جو ڈیسٹریبوشنگ جو کمپنیاں ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ لیمٹیڈ ہی ہیں کیا جو گراہک ہیں بڑے شہروں کے گھر میں بات کر لوں دلی مومبئی شہروں کے بات کر لوں کیا یہ کمپنیاں اور جب بل آتے ہیں ان کے گھروں میں گراہکوں کے گھروں میں اور اگر کچھ پرابلیم سے بھی ہوتی ہیں تو آپ اپنے انواب سے یہ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ کمپنیاں صرف پیسے وصولنے کا ہی کام کرتی ہے یا پھر اگر کسی گراہک کو کس طرح کو کوئی دکت ہے تو پھر اس میں سرکار کا کوئی انٹرونشن ہے یا پھر کمپنیاں اپنے طریقے سے منمانے طریقے سے اس کا نسبادن کرتی ہے ہاں دھنے بار دیکھیں میں یہ تو میں ہی کہوں گا کہ سبھی کیونکہ ہندوستان میں بڑی ساری ڈسٹریبیشن کمپنی ہیں تو کچھ اچھے طرح سے تھوڑا آپریٹ کرتی ہیں اور کچھ اپنی منمانی بھی کرتی ہیں کافیات تک تو اس لئے کافی وائیڈ ویریشن ہے ان دسکومس کے آپریشن میں اس لئے مجھے رکھتا ہے کہ جو ایک بل آیا ہے جو ایک انیشیٹیو ہے منسٹری او پاور کا یہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ہر ایک ڈسٹریبیشن کمپنی کو ایک منمم لیول تک لے جانے کا کام کرے گی اور یہ جو اس کے جو لیول کے لور جو آپریٹ کر رہے ہیں ڈسٹریبیشن کمپنیز ان کو ایک طرح سے پش کیا جائے گا کہ آپ کو بھی اس منمم لیول تک آپریٹ کرنا ضروری ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر کافی سارے پینلٹیز بھی آ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جو کافی امپورٹنٹ ہے کہ اب کنزیومرز کو پدھا چلنے لگے گا کہ ان کے پاس بھی رائٹس ہیں اور جب ان کے پاس یہ جانکاری حاصل ہوگی ان کو تو وہ مجھے رکھتا ہے کہ تھوڑے زیادے اچھے طریقے سے اپنے رائٹس کو کلیم کر سکیں گے ڈسٹریبیشن کمپنی سے کیونکہ آج کے دن جیسے آپ نے بتایا کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیشن کمپنیز کچھ بھی کردرتی ہیں کچھ گریوانز ریڈریسر میکنیزم ابھی آپریشنل نہیں ہے تو اگر کنزیومر ہے تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا نہیں دیکھیں سمندی ایک بہت پریکٹیکل ہی میرا سوال ہے کہ ہم آپ دلی میں رہتے ہیں اور یہاں پہ بہت سے لوگی شکایتیں آئیں کہ جو پھرانی کمپنیاں ہیں وہ ان کی وجہ سے ایک چھوٹا سا پریوارہ بی پی ایل ہے اس کے گھر میں لاکھوں کے بل پہنچ جاتے ہیں اب وہ بیچارہ وہ کہاں جائے گا وہ کس کے پاس اپنے وہ گریوانزز کو لے کے جائے گا کمپنیاں کیا کہیں گی یہ جو پرابلم ہے کیسے وہ ایک گریب آدمی ان سارے پرابلمز کو جلے گا وہ کہاں کوٹ کچھ رہی اور کہاں کمپنیوں کے چکر لگائے گا یہ میں پریکٹیکل ہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیسے اس کا سولوشن نہیں کرے گا اس نیم کے ذریعے یہ تو گھنشام جی بتا سکتے ہیں کیونکہ لاؤت اوگلی نے لایا ہے تو اگزیکٹلی کس طرح سے آپریٹ کرے گا فر نارمل کنزیمر وہ اگر گھنشام جی اس کے اوپر کچھ لائٹ تھوک کرسے گی اچھا رہے گا جی نہیں لیکن جو کمپنیوں کا ایک جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ایک رول ہوتا ہے اس نیم کے آنے کے بعد سے ہم یہ کہہ رہے کہ اس میں ٹرانسپرینسی بڑھے گی جو گراہک ہیں ان کی عدھکار بڑھیں گے اس کو جاہاں سرال بھرشاں میں سمجھائیں کیسے کمپنیوں کی ذمہ داری تیہ ہوگی اور لوگوں کے عدھکار جو ہیں وہ انہیں مل پائیں گے لیکن ایک تو پہلے اس طرح کا لاؤ پہلے تھا نہیں تو اگر کسی ڈسٹریبیشن کمپنی میں نے کچھ منمانی کی کچھ سرویس لیول نہیں پروائیڈ کیا بلنگ کے بارے میں کچھ ان کے اوپر کوئی وہ obligation نہیں تھے تو اب کم سکم یہ تو ہے کی ایک لیول آف پفارمنس ان کی طرح سے ایکسپیکٹڈ ہے اور اگر وہ نہیں پر فارم کریں گے اس لیول تا تو پھر جو کمیشن ہے ریگلیٹری کمیشن ہے ان کو جا کے ایکشن لینا ہے اگر دسٹریبیشن کامپنیز ناو اس میں ایک زیٹلی ایک کنزیمر انڈیویجوال جو ہے وہ اگر اس کے رائیس میں اگر کچھ پرابلم ہو گیا ہے اس کو گلت بل آ گیا تو وہ کیسے کیا کرے گا مجھے لگتا ہے گھنشام جی بتا سکتے ہیں یہ ایکسپیکٹر کس طرح سے آپریٹ کرے گا گھنشام جی ہم آپ کو پاس آئیں گے اور جو سوال ہم نے سمندی سے پوچھا کہ آخر یہ جو غریب آدمی ہے بی پیل ہے اگر اس کے گھر اس طرح بل آ جائیں گے یا پھر بہت سے لوگوں کہ گھر ابھی بھی آ رہا ہوں گے کیسے اس سمسطہ کا سمادھان ہو کیسے اس کی ذمہ داری تائک کی جائے ہم اس پہ آپ سے باتشیت کریں گے لیکن یہاں رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے اور بریک کے بعد جب آپ پس آئیں گے تو ان تمام وشنوں پہ آپ کے ساتھ چرچے جا رہیں گے آپ دیکھتے رہیے ڈی ڈی نیوز اور بریک کو اتاپ کا پھر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیجلک شرط میں بڑے صدھار پہ ہمارا یہ کاریکروں ہمارے ساتھ دو بہت خاص ممان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں گھنشیام پرسات جو کی سنیوک سچیو ہیں اور جا منترالے میں اور ہمارے ساتھ ہیں سمنت سنہ جو کی سی ایم جی ہیں رینیو پاور کے گھنشیام جی بریک سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تو ہمارے بہت سا درشک بھی اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی یہ جو نئے نیام بنے ہیں ان نیاموں کے ذریعے انہیں کیسے رہات ملے گی اگر کسی غریب ویکتی کے گھر میں یا پھر کسی سامان ویکتی کے گھر میں بھی جتنا انہوں نے اپیوگ نہیں کیا اس سے کہیں زیادہ کا بل آ جائے وہ کیسے چونکہ یہ بہت عام سمجھ سے ہے کیسے اس کا سمادھان نکالا جائے اس نیام کے ذریعے انہیں کس طرح کا سنڈکشن ملے گا اس میں جو ہم نے ایک بہت اہم بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے جو کنچومر کے سب سے نزدیک کا سنٹر ہے جو بھی آفیس ہے جو بیواغ کا وہ اس کے لیے ایک نوڈل سنٹر بن جاتا ہے تو وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کانٹیکٹ کا اور وہاں جا کر کے وہ دیو دیتے ہیں تو ہم نے ایک کانسپٹ بھی نکالا ہے اس میں کسٹمر ریلیشن مینجر آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی بینکنگ سیکٹر ہے آج کے دن پر اس سے آپ کو کال بھی آتی ہوگی یہ دے آپ کا ایک آنٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا پرسنل مینجر ہوں آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتائیں اور میں آپ کا اس کا سمادھان کروں گا تو سیملیر کانسپ پہ ہم لوگوں نے اس پہ لے کے آیا ہے کہ ایک کسٹمر ریلیشن مینجر ٹائپ کا ایک سسٹم رہے گا یہ دی کوئی کسٹمر کا کوئی بھی طرح کا گریبانس ہے کسٹر مجھے نہیں پتا ہے کی میرے لیے اے دی پارٹمنٹ کے پاس جانا ہے یا بی دی پارٹمنٹ کے پاس جانا ہے یا سی دی پارٹمنٹ کے پاس جانا ہے میں اپنی گریبانس جاتا ہوں دیتا ہوں اور میرا ایک سنگل وینڈو ٹائپ کا رہے گا تاکہ میں وہاں گریبانس دے دوں اپنی اور وہ میرا لیے سنگل ویدیو ٹائپ کی کہ مجھے کے لڈیو ٹائپ اور ڈیو ٹائپ کی سلیشن کوئیز روشن نے اس طرح کی سبیدھائیں کی ہم لوگ نے بات اس میں کہیں ہے تاکہ کنجیومر کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ نہ جانا پڑے اور ایک ہی آپس میں اس کے سارے سمدھان کا نپٹا رہا ہو ٹیکن یعنی ایک ٹائم فریم پہ نہیں ہوتا ہے then that matter can be escalated to hire officers ٹھیک لیکن گنشام جی میرا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہوگا کہ چونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو گاؤں کے جو بھوکتا ہیں انہیں بھی بہت آسانی ہوگی اور وہ آن لائن آویدن بھی کر سکتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ آن لائن آویدن کے لیے اگر وہ کسی پٹریلر کمپنی میں وہ آویدن کرتے ہیں وہ بھوکتا گاؤں کے اس طر پہ گرامین اس طر پہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ سویدھاؤں کا کافی عباب ہوتا ہے ایسے میں جو کمپنیاں ہیں یا پھر سرکاروں کے طرف سے آپ لوگوں کی کوئی اس میں انٹرونشن کی راج سرکاروں کے طرف سے وہ سہولیت پردان کی جائیں گرام اس طر پہ تاکہ جو گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ اس فیسلیٹی کو آویل کر سکیں دیکھیں گاؤں کا ہی سب سے بڑا ہم لوگوں کے پاس یہ تھا کہ گاؤں کو سویدھا کیسے دی جائے آج کے دن پہ تقریباً سمارٹ فونس ٹائپ کے چیزیں کافی جگہ ہیں اور بلاک اس طر پہ یا ایوین نیچے اس طر پہ بھی جائیں پنچائت لیول پہ بھی کنیکٹیویٹی جا چکی ہے اور لوگوں کے پاس انٹرنیٹ سرویسز ہیں تو ایک ایپ ٹائپ کا بن جانے کے بعد اس پہ کوئی زیادہ دکھت نہیں ہوتی ہے اور آج کل ایوین کسان بھائی بھی جتنے ہیں ان لوگ پورا ایپ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو ساری نیوز وغیرے ملتے رہتی ہے تو اس لیے ہم نے اس میں بہت بڑا انفیسز یہ دیا ہے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں سب کو آن لائن کیا جائے تاکہ ایک گاؤں کا آدمی کو سہر نہ آنا پڑے اس کو دور نہ آ کر کے اپنی شکایت درچنا پڑے ایدی وہاں پہ سویدھا ہے تو وہاں پہ یا تو خود بھی اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں یا نیرے کوئی بھی کمپیوٹر سینٹر ہوگا یا تو پنچائت لیول پہ ہوگا یا گاؤں گاؤں پہ ابھی آج کل لوگ کمپیوٹر سینٹر کھول چکے ہیں تو وہاں پہ یہ سبدائیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ گنرشام جی سمند سنہا جی بھی ہیں اور بہت اچھا یہ سنیوگ ہے کہ ایک طرف آپ ہیں منسٹری کے طرف سے اور ہمارے ساتھ سمند جی ہیں جو کی سی ایم ڈی ہیں یہ نیو پاور کے سمند جی آپ اپنی بات بھی کہہ سکتے ہیں گنرشام جی کو سن بھی رہوں گے آپ لوگ کے طرف سے کیا کچھ پریکٹیکل ہی آپ لوگ جب فیلڈ میں جاتے ہیں اور انچیوں کو آپریشن میں لاتے ہیں تو کیا کچھ سمسیہیں سامنے آتی ہیں جن کو کی آپ کو لگتا ہے کہ منسٹری کے لیول پہ اس کو سورٹ اٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم تو ہم دسٹریبیشن کمپنی سے کافی کافی ڈیل کرتے ہیں کیونکہ وہ ہی طرح سے ہمارے کاسٹمرز ہیں ہم ان کو پاور سپلائی کرتے ہیں وہ اس پاور کو لے کے پھر اورڈنری ریٹیل کاسٹمر انڈیویجو کاسٹمر کو سپلائی کرتے ہیں ہمارے طرح سے پاور ان کو جاتا ہے کانسپیشن لائن کے مادہم سے اور پھر وہ اپنا ڈسٹریبیشن کرتے ہیں اس کو ہر گھر گھر پہ جا کے لیکن یہ جو پروسس ہے ایک پاور جنریشن کا آئی طرف اور دوسرا پاور سپلائی کنزیومر کو اس نے بہت بڑا گیپ آجاتا ہے اور وہ گیپ اس لیے آتا ہے کیونکہ ڈسٹریبیشن کمپنیز جو ہیں آج کے دن ایک طرح سے منوپلیز ہیں ان کے پاس کوئی کامپیٹیشن نہیں ہے وہ ایک سرکل میں بس ایک ہی دسٹریبیشن کمپنی آپپریٹ کرتی ہے اور نورمالی وہ سرکاری کمپنی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی سٹینڈرز نہیں ہے کوئی انفرسمنٹ نہیں ہے کوئی قوارٹی کنٹرول نہیں ہے اور اس لیے ان کے جو آپپریشنل افیشنسی ہے وہ بہت ہی پور ہے اور اس کے کاراً بہت ساری اینجی ایلیکٹرسٹی لاؤس بھی ہو جاتی ہے اور سپلائی بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا ہے اور کیونکہ یہ سب شوٹ کمیگز ہیں اس کے کاراً ارتمیٹلی وہ کنزیومر سپر کرتا ہے کیونکہ اس کو ایک تو سپلائی ریکلہ نہیں ملتا ہے اور دوسرا کس بھی زیادہ دینا پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے جو منسٹری پاک کر رہی ہے کہ ڈیسٹریبیشن کمپنیز کے اوپر ایک منیموم ایک سٹینڈرڈ آف آپپریشن ہونا چاہیے اور وہ اس مادہم سے مجھے لگتا ہے اس بل کے دوارہ سینٹرل ڈورمنٹ کرنا چاہیے دیسٹریبیشن کمپنیز کے اوپر کہ ایک منیموم سٹینڈر آف آپپریشن ڈیسٹریبیشن کمپنیز کو کنزیومر کے ہیتھ کے لیے ان کو پرفارم کرنا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ایک اشیو ہے اور دوسری جو ایک اشیو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیسٹریبیشن کمپنیز کا فننیسل پرفارمنس میں امپروڈ کرنا ہوگا کیونکہ جب تک انڈیسٹریبیشن کمپنیز کا فننیسل پرفارمنس امپروڈ نہیں ہوتا ہے تب تک ان کے پاس انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنے کے لئے پیسے نہیں رہیں گے کمپیوٹرائزیشن میں آئیٹی سسٹم میں پیسے انویسٹ کرنے کے لئے نہیں ہوں گے اور اگر وہ نہیں رہیں گے تو ان کا ہی جو پرابلم ہے جو انویسٹریبیشن سپلائی ہے کئی بیزلی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے بلن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی ہے اس میں بہت انویسٹریبیشنسی ہوتی ہے بہت مستیکس ہوتے ہیں اور جو آپ سوال پوچھ رہتے ہیں اس ہی کا آؤٹکم ہوتا ہے کیونکہ یہ دیسٹریبیشن کمپیز اپریٹ نہیں کرتے ہیں ایتھیک طریقے سے ان کے از پیسے نہیں ہوتے ہیں ایتھیک طریقے کے انویسٹمنٹ کرنے کے لئے اور آرٹیمیٹلی اس کو کنزیور پر سفر کرنا پڑتا ہے تو مجھے رکھتا ہے یہ منسٹریبی پاہت ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ ایک طرف سے ان لوگ نے کنزیور پر سفر کرنے کے لئے دیسٹریبیشن کمپنیز کے اوپر ایمپوز کر دیا ہے تو یہ سٹیپ ون ہے اچھا سٹیپ ہے لیکن سٹیپ ون ہے اس کے آگے جا کے دیسٹریبیشن کمپنیز کا اوہرہ پر فارمنس کو ایمپروف کرنے کی بہت ضرورت ہے فنانسل پر فارمنس کو مانیجمنٹ کیپیبیلیٹی کو وہ سب ایمپروف کرنا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے جب وہ ہوگا اور ایمپروف کرنے کے لئے فائنلی آپ کو پتا ہے کہ آلٹیمیٹلی کمپنیشن لانا پڑے گا اس سیکٹر میں کیونکہ جب کمپنیشن آئے گا تب ہی آلٹیمیٹلی کنزیور کو ریال ٹھو گوڈ سرویس ملے گا تب تک کے لئے آپ کوشش کرتے رہیں گے لیکن یہ پرابلمز ہر سمیں کچھ نہ کچھ حد تک رہے گا سومن جی میں چاہوں گا کہ اس پہ گھنشیام جی اپنی پرتکریہ دیں سر جیسا کہ یہ نے کہا سومن جی نک کہ ایک تو پوفیمنس کی بات ہے دوسرا کہ کمپیٹیشن بھی نہیں ہے اس وجہ سے بھی پوفیمنس میں تھوڑا سا وہ ڈھیلائے بورتتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہے اور بکاوز کمپیٹیشن نہیں ہے اس لئے ہم لوگ ابھی تو رائٹس لے کے آ رہے ہیں اور نیر فیوچر میں ہم کمپیٹیشن بھی لے کے آئیں گے اس سیکٹر میں ایک اور بات چونکہ اسی نیام میں سر کہا گیا کہ ایک تو مونوپولی ہے یہ جو کچھ کمپنیاں ہیں ان کی مونوپولی چلتی ہے اور اسی سے لوگ ترست ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ بہت جلد ہی ہم کچھ اور صدہار کریں گے جس میں کی کمپیٹیشن بھی آئے گا اور باقی کمپنیز بھی سائد کنجیمر کو چوائس بھی ملنے کی امید ہو سکتی ہے اس دیریکشن میں بھی کچھ کام ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی ایک اور اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ سنشیف میں سر ہاں کیونکہ سنہس یہ بھی ہیں یہاں پہ جو کہ رینیوبل پاور سے ڈیل کرتے ہیں تو کنجیمر کو ایک رائٹ ابھی دیا گیا ہے کہ وہ صرف کنجیوم نہیں کر سکتا ہے بلکہ وہ بزلی بھی پیدا کر سکتا ہے اور بزلی پیدا کر کے وہ گریٹ میں سپلائی کر سکتا ہے رینیوبل اینرڈی رینیوبل اینرڈی کے پرموشن کے لیے ہمیں ان کے رائٹ دیا ہے جس میں ہم ان کا کنجیومر کو ہم اس کو پرزیومر کہتے ہیں اور اس پرزیومر کا یہ ہے کہ کنجیوم تو جو کرتا ہے کرتا ہی ہے ساتھ میں ادھی وہ سولر پینل لگاتا ہے یا کچھ لگاتا ہے اس طرح کی ہم یہ امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پاور سیکٹر ہے اور اس کی جو فنکسنس ہیں ان کی جو آپریشنیل ایبیلیٹی ہے وہ بھی صدرے اور گراہکوں کے ادھیکار ان نیاموں کے ذریعے جو دیا گیا ہیں ان میں بھی کافی صدہار بہت بہت شکریہ سمجھ کے آج کمی ہے آگے ہم اس پر وستار سے باتشت کریں گے گنشیام جیاب کا بہت بہت شکریہ اس کارکر میں جوڑنے کے لیے اور سمند سنہا جیاب کا بہت بہت شکریہ اس وشریش کارکر میں ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے تو آج کے اس وشریش کارکر جس میں ہم بیلدک شد میں بڑی صدہار کی بات کر رہے تھے بس اتنا ہی ہمیں ہمارے پوری ٹیم کو دیجئے انمتی نمسکار